پاکستان سپر لیگ دو ہزار چوبیس اور چھے ٹیموں والا ٹورنمنٹ اب سمٹ کر تین ٹیموں کے درمیان رہ گیا ہے جیہاں دوستو رائیلی روسو کی کوئٹا گلیڈیٹرز have been knocked out of the tournament by شاداف خانس اسلامہ پای یونائیٹڈ what a fantastic performance by شاداف خانس and company مطلب ایک واحد اوورسیز کپتان تھا اس ٹورنمنٹ میں جو کہ تھا رائیلی روسو بلاخر آج اس کی ٹیم بھی ٹورنمنٹ سے باہر ہو گئی ہے اور کیا جیت حاصل کی ہے اسلامہ پای یونائیٹڈ نے اور آج اسلامہ پای یونائیٹڈ نے ہر اس بندے کو غلط ثابت کر دیا جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اسلامہ پای لوف تو چیز مجھ سمیت میں بھی یہ کہتا تھا کہ اسلامہ پای یونائیٹڈ جو وہ رنچیز پسند کرتے ہیں لیکن in that all important match ایک ایسا crucial match جو کہ knockout match تھا وہاں پر شاداف خان نے توز جیتنے کے بعد کہا we will bat first and how well they batted today مطلب آج اپنا opening combination change کرنا پڑا اسلامہ پای یونائیٹڈ کو کیونکہ کولن منروز منرز جو تھے جو کہ اس تونڈام میں بہترین فارم میں تھے آج available نہیں تھے تو ایک اور نیوزی لینڈر منرز کی absence میں ایک اور نیوزی لینڈر کو include کیا اور وہ تھے مارٹن جی مارٹن گفٹیل کیا بیٹنگ کی اس بندے نے although بہت کوئی ایک fancy innings تو نہیں کھیلی کوئی تقریباً چھالیس گردوں پر 56 رنوں کی innings کیلی نہیں کھیلے ایک anchor innings کیلی جس نے اسلامہ یونائیٹڈ کو مدد کی منرو کی innings کے عید گرد جو ہے وہ سلمان علی آغا brilliantly یار مطلب سلمان علی آغا find of the tournament ہے میں تو یہاں پر یہ والی بات کہوں گا کہ one of the find of the tournament آپ سلمان علی آغاو کہہ سکتے ہیں کس طریقے سے اتنے revelation کی ہے اپنے کیریئر میں کہاں سے from a test cricketer now a t20 cricketer یا all format cricketers کمال کی بات ہے اور احظم خان مطلب احظم خان نے cameo کھیلا آ کر جس طریقے سے وہ آئے ہیں بیٹنگ کر لیں گے چھے گندوں پر 18 رنوں کی innings کیلی ہر کسی نے chipped in کیا لیکن ایک سمئے پر سلامہ بھائی یونائیٹڈ لگ رہا تھا کہ یار مطلب یہ تو جائیں گے انسٹوپیبل بن جائیں گے اور جا کر دوستوں کو ٹچ کریں گے لیکن وہاں پر کوئٹا کے لیڈیٹرز کی گیند بازوں نے کمبیک کیا آج آمیر محمد آمیر کے حوال سے میں بات کرنا چاہوں گا انفورچنیٹلی مطلب یار آمیر کے لیے مجھے افسوس ہوا اس وجہ سے کہ آمیر نے بہت کمبال کی بولنگ کی لیکن انفورچنیٹلی ان کی تیم نے ان کا ساتھ نہیں دیا آمیر کا جو آج بولنگ سپیل تھا ایپسولیوٹلی ریمارکیبر بولنگ سپیل میں تو کہہ رہا تھا کہ یار آج اگر کوئٹا میں جی جاتا تھا جو آج کا اگلا میچ ہے جو آج ہی کے دن کھیلا جانا ہے پشاور ظلمی بامقابلہ کوئٹا گلائیڈیٹرز وہ یعنی کہ ابھی تو اسلام آباد ہے اگر کوئٹا جی جاتا تھا وہ کوئٹا ورسل پشاور ہوتا تو اس میچ کا مزہ آتا کیونکہ بابر ورسل آمیر ہمیں ایک بار پھر سے دیکھنے کو ملتا لیکن آمیر کی اتنی بہترین گیند بازی کے باوجود کوئٹا گلائیڈیٹرز میچ ہار گئی بارا میں آپ لوگوں کو بتا رہا تھا اسلام آباد یونائٹیڈ نے ایک سو چوہتر رنز اندہ بولڈ لگائے ایک سو پچھتر رنزوں کا کوئٹا کو ٹارگیٹ دیا اور جو کوئٹا کی ٹی بیٹنگ کرنے کے لیے آئی تو کوئٹا کا جو سب سے بڑا مسئلہ رہا ہے اس ٹورنمنٹ میں دیکھیں ان کی سپن بولنگ آج سٹیٹز دکھا رہے تھے اس ٹورنمنٹ کی سب سے اچھی سپن بولنگ جب وہ کوئٹا نے کی ہے اکیل حسین ہو چاہے چاہے یا وہ ان کے جو ایک اور ہیں جو کہ میسٹری سپنن ہیں وہ یا عبرار احمد ہو ان تینوں نے کمال کی بولنگ کی ہے لیکن جو کوئٹا کا سب سے بڑا مسئلہ اس ٹورنمنٹ میں رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ ایک تو یہ کہ ان کے پاس ایک فاز بولر کم تھا محمد حسین جنور اور آمیر کے علاوہ کوئی فاز بولر نہیں تھا اور جو دوسرا بڑا مسئلہ تھا کوئٹا کے لیڈیٹرز کے لئے وہ یہ تھا کہ ان کے دو بڑے اوبرسیز پلیئرز جو ہیں انہوں نے فائل ہی نہیں کیا وہ چلے ہی نہیں پورے ٹورنمنٹ میں رائیلی روسو کی میں بات کروں اور جیسن روئے کی میں بات کروں پیچز میں جیسن روئے نے اچھا پرفرم کیا لیکن اوبرال جیسن روئے جو ہے وہ ایک ہٹ ثابت نہیں ہو سکے کوئٹا کے لئے اس ٹورنمنٹ میں کوئٹا کے لئے ایڈیٹرز ایڈیٹرز مطلب آج کا میچ تو ایسا لگ رہا ہے کہ کوئٹا آیا ہی ہارنے کے لئے تھا کوئٹا کے لئے ایڈیٹرز نے پاور پلے کے اندر پانچ وکٹے لوز کر دی اور مطلب جب ایک ٹیم پی ایسل کی تاریخ میں آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پی ایسل کی ہسٹری میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئٹا کے لئے کوئی بھی ٹیم جو ہے وہ پاور پلے میں پانچ وکٹے لوز کرے اور اس کے بعد میچ جیجے اور آج بھی ایسا نہیں ہوا کوئٹا نے پانچ وکٹے لوز کی اور میچ کو بھی لوز کیا انفورچنیٹ رہا کوئٹا کی طرف سے مطلب کئی نہ کئی ویورز جیسے میں آپ لوگوں کو ریگولر بتاتا رہا تھا کہ جن ٹیموں کے کپتان بدترین پرفارم کرے تھے وہی ٹیمیں بھی بدترین پرفارم کرے تھیں اور آج آپ نے دیکھ لیا کہ رائیلی روسو آؤٹ آف فارم تھے تو ان کی ٹیم بھی آج ٹورنامیٹ سے بلاقب بہار ہو گئی اس سے پہلے شاہین شاہ فریدی اور شاہن وسود کی ٹیم میں بہار ہوئی آج رائیلی روسو کی ٹیم بہار ہوئی اور اب جو آج کا مقابلہ ہے وہ ہے بابر آزم با مقابلہ شہدہ آف کان بڑا مقابلہ ہے آج کا میچ جو جیتے گا وہ کھیلے گا پیر والے دن منڈے والے دن ملتان سلطان سے پی ایسل کا فائنل تو بڑا میچ ہے باہدہ بے آپ لوگوں کو جاتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ بات بتا دوں کہ آج شہدہ آف نے ٹوز جیت کر پہلے بلے بازی کا فیصلہ کیا اور یہ پی ایسل کی تاریخ میں صرف تیسرا یا چوتھا واقعہ تھا میرے ذہن سے نکل گیا آئی تنگ چوتھی دفعہ تھا کہ شہدہ آف کان نے ٹوز جیتنے کے بعد پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا ہے آؤٹ آف تھائٹی ٹو ٹائم بتیس دفعہ جو ٹوز جیتا ہے شہدہ آف نے اس میں صرف چار دفعہ شہدہ آف نے پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا ہے اور آج بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور اچھی بیٹنگ کیا اور میچ جیتا ہے سلاحبہ یونائٹیڈ نے انپورچنللی کوئٹا گل ایڈیٹرز آؤٹ آف تھا ٹورنیمنٹ سلاحبہ یونائٹیڈ ایک سٹیپ آگے بڑھ چکی ہے اور اب کروشل میں آچھا اچھا میں آپ لوگ کو ایک اور مزید کی بابتوں آج کومنٹیٹرز ایک بات کر رہے تھے کہ بھئی اس تورنیمنٹ میں جو سب سے اچھا بیلنس ہے نا وہ یا تو ملتان سلطان کا جو کہ اولڈیڈی لی فائنل میں بیٹھی ہوئے یا دوسرے نوبر میں کسی ٹیپ کا اچھا بیلنس ہے تو وہ ہے سلاحبہ یونائٹیڈ کیونکہ کیوں سلاحبہ یونائٹیڈ کا بیلنس اچھا کیوں ہے اگر آپ ان کا ٹاپ اپ ڈی اوڈر دیکھیں ایلیکس ہیلز والدو جو کیا آٹو فارم ہے یہ بھی جیسر روئی کی طرح بجے ہوئے ہیں پورے ٹانیمنٹ میں لیکن کولن منرو تھے وہ گئے تو آج مارٹن گپتل ہے انہوں نے اچھا کیلہ بیچ میں جو ان کے اولڈ راؤنڈ ہیں فہیم اشرف شداف کان عماد رسیم وہ کمال کے اور بھائی دوے یاد آگیا مجھے آج عماد نے بھی کیا بولنگ کیا مطلب آج وہ دونوں جو کہ مجھے اچھے نہیں لگتے ہیں محمد عامر اور عماد رسیم دونوں نے اپنے اپنی ٹیموں کے لئے بہت کمال کی بولنگ کیا عماد رسیم نے اپنے چار اوڑوں میں تیرہ رنگ دے کر تین وقتیں لئی ہیں مطلب اتنی کمال بولنگ کیا تو مطلب کومنٹ ایٹرز ہی کہتے کہ اسلام آبہ یونائٹیڈ کا بیلنس اس تورنمنٹ میں اچھا ہے اور ملتان سلطان کا بیلنس اچھا ہے لیکن میں یہاں پر ایک بات کرنا چاہوں گا کہ پشاور ظلمی جو ہے نا اس تورنمنٹ میں پھر بھی ایک بڑا ٹھائڈ ہے وہ کیوں ہے کیونکہ پشاور ظلمی کا ایک تو کپتان ان فارم ہے بابر آزم خود راز بنا رہا ہے اور نمبر ٹو یہ کہ پشاور ظلمی کا یہ خاصہ رہا ہے کہ آپ ماضی میں بھی اٹھا کے دیکھ لیں پشاور ہائی تورنمنٹ میں اچھا کرتا ہے اور کس طرح سے کرتا تھا صرف اور صرف کامران اکمل ان کو اپننگ پر میسج جتواتے تھے اور اس دفعہ پشاور ظلمی کے بعد بابر آزم اور سائم عیوب جیسے اپنے ہیں جو کہ دونوں میسج جتوارے تو بارل ویورز اب ہوگا پشاور ظلمی ملتان سلطان آج کا سوری اسلام بار یونائیٹیڈ آج کا میسج دیکھتے ہیں کونسٹیٹیو فائنل کے لئے کالیفائی کرتی ہے ویڈیو کو لائک کریں گا چلے گا سبسکر کریں گے بیل آئکے کو لازمیٹ کریں گا ملاقات کرتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ